ہلو ہلو اسلام علیکم hope you all are doing great کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں خیر خیریہ سے ہوں گے ہستے مفقراتے ہوں گے شادہ آباد ہوں گے اور اس نے ایک دعا کے ساتھ ہم آج کے لوگ کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کچھ dress collection جس میں ہیں lawn اور winter start ہونے والا ہے تو آپ اس کے starting میں بھی lawn پہن سکتے ہیں cotton پہن سکتے ہیں چونکہ گرمیوں میں تو پہنی نہیں چاہتے چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کچھ designing ideas آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم لوگ اپنا پہلا ڈریس یہ میں نے لیا تھا خارڈی سے اور اپروکسی میں ٹوئنی سیمن ٹوئنٹی ایڈ کے راؤنڈ آباوٹ یہ ڈریس تھا اور اس کے ساتھ میں نے اورنج کلر کی پائپنگ لگائی ہے اس کے گلہ میں نے مگزی والا بنا کے اور ساتھ میں میں نے یہ ٹوئنٹی سے ٹیسلز لگا دی ہیں جس سے اس کی تھوڑی سی رائل لک لگ رہی ہے اور اس کا توپٹہ چونکہ بہت زیادہ ہیوی ہے ہیوی لک لیتا ہے اور اس کے اندر اورنج کلر کا تھوڑا زیادہ لک آ رہا ہے تو میں نے اس لئے اورنج کلر کی ہی مگزی لگائی ہے اور توپٹہ پہ بھی میں نے اورنج مگزی لگائی ہے اور میں نے کمیز کے اوپر بھی اورنج مگزی لگائی ہے اس شلوار کو میں نے سادھا رکھا ہے اور بیلٹ والی شلوار بنائی ہے میں نے آج کل چونکہ ٹراؤزر کا فرن کم ہے اس بیلٹ والی شلوار سی دی ہے اور میں نے تقریباً اپنے سپی ٹریسز کے ساتھ بیلٹ والی شلوار سی ہے اور سمپل ٹراؤزر رکھا ہے بہت زیادہ میں نے ریزائننگ نہیں کی ہے یہ ہے جی میرا سیکنڈ ڈریس اور یہ ہے جی باریزے کی شرٹ اور توپٹہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے پاس پہلے سے پڑا ہوا تھا اس لئے میں نے اس کے ساتھ یہ میچنگ کی ہے شلوار اور کمیز شلوار اور کمیز آل آور ہیں دونوں ایک جیسے کپڑے پہ ہیں توپٹہ چونکہ دیکھیں اس کے ساتھ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ کسی اور سوٹ کے ساتھ میں نے میچ کیا ہے یہ کورٹن ہے کورٹن ایکسپیریا کورٹن آئی ٹوٹن مجھے اس کا نام نہیں یاد لیکن اس کا میں نے ہلکا سا راؤنڈ گھیرا رکھا ہے اور اوپر میں نے گرین کلر کی مگزی لگا دی ہے توپٹہ میرے پہلے سے ریڈی تھا اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی اس طرح سے توپٹہ پہلے کا پڑا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس طرح سے اپنا کوئی بھی میچنگ کر کے ڈریس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور بازو بھی سمپل رکھیں ہیں میں نے بیل بوٹم سے بازو بنائے ہیں امبریلا بازو بنائے ہیں اور اس طرح سے میں نے گرین مگزی لگائی ہے شلوار اس کی بھی میں نے بیلٹ والی شلوار سی ہے اور نیچے سے میں نے کھلی شلوار سی ہے ٹراؤزر سٹائل نہیں سیا آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے دوبارہ سے بیلٹ والی شلواروں کا یہ ہے جی میرا تھرڈ ڈریس یہ بھی کھارڈی کا ڈریس ہے یہ میں نے ٹو پیس لیا تھا ٹو پیس شیرٹ ہے جو گھیرے ہیں وہ گرین گرین سے شیرٹ کے ہیں باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا کلر ہے نہ یہ سکن ہے نہ بسکٹ کلر ہے ایڈونڈو اس کلر کو کیا کہتے ہیں یہ بھی کھارڈی کا ڈریس تھا یہ تقریباً اٹھاران سور پے کا ڈریس تھا اس کے ساتھ میں نے جو تپٹہ میچ کیا ہے وہ ہے جی اس کے بلکل گھیرے کے ساتھ میچنگ اس کے ساتھ بھی شلوار میں نے بیلٹ والی سی ہے اور اچھی لگتی ہے ایسے ڈیسن ڈیسنٹ لوگ دیتی ہے شلوار لانگ شرٹ سے لی ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کے گھیرے کے ساتھ تپٹہ میچ کر کے وہ لگایا ہے گرین کلر کا گرین کہتے ہیں اسے باٹل کرین میں نے اس کے ساتھ تپٹہ میچنگ کیا ہے یہ بلکل گھیرے کے ساتھ میچ ہے آپ بتائیں یہ اس کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ مجھے اس کے ساتھ یہ تپٹہ بنانا چاہیے یا مجھے اس کے ساتھ اس کا کلر چینج کرنا چاہیے آپ بتائیں آپ کو کیسے لگیں میچے ڈریسیز آپ نے کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور پلیز میرے چینجل کو سبسکرائب کر دیں کون ہے یہ یہ ہے جی میرا سکین کلر کا ڈریس اور اس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے جی ستاروں کا کام ہوا ہے اور ساتھ میں ریبن چھوٹے ریبن کا کام ہے یہ جی بہاولپور کا ڈریس تھا یہ میرے بابا کے فرنڈ لے کے آئے تھے ہم نے ان سے بائے کی ہیں اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سریٹ دارک رکھ کے مقزی لگائی ہے اور اس کا کام جو کہ بہت زبردست ہے یہ پارٹی ویر میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ستاروں کا کام بہت زبردست لگ رہا ہے یہ ریان میرے ساتھ مستی کر رہا ہے اور ساتھ میں ڈریسیز کی کھا رہا ہے اور یہ بہاولپور سے ڈریس آیا تھا کارٹن کا یہ ڈریس ہے اور ونٹر کے سٹارٹ میں آپ اسے کیری کر سکتے ہیں اور بہت زبردست کیری کر سکتے ہیں سمر میں تو یہ ڈریس بلکل پہننے کے قابل نہیں ہوتا بہت گرمی لگتی ہے یہ ہے جی میرا بہاولپور کا ڈریس اور اس کے ساتھ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت ہی نفیس ہوا ہے بہت زبردست ڈریس ہے یہ اور میں نے اس کے ٹپٹے پہ بھی سیم مقزی لگائی ہے اور مقزی کے ساتھ ٹپٹہ سر پہ رکھنا سنبھالنا بہت آسان ہوتا ہے اس لیے میں اپنے ٹپٹوں پہ زیادہ تر مقزیاں ہی لگاتی ہوں تاکہ ٹپٹہ آرام سے کیری کر سکیں یہ جی میرا اورنج پنک کلر کا ڈریس ہے اس کے اوپر میں نے کڑھائی کی ہے ہلکی پلکی سے کڑھائی کی ہے اس کے ساتھ میں نے مرون کا کمبینیشن کر کے ٹپٹہ رکھا ہے ٹپٹہ میرا پہلے سے ریڈی تھا میں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی ایک ڈریس پہ آ چکی ہوں میرا ٹپٹہ پہلے سے ریڈی تھا اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی ٹپٹہ پہلے سے ریڈی ہے جو ٹپٹے سے لیس بچی تھی اور میں نے اس کے دامن پر لگا دی ہے اور یہ ہلکی پھل کسی میں نے کڑھائی کر کے اس کے اوپر موٹی اور ستاروں کا تھوڑا کام کر دیا تاکہ دریس تھوڑا سا اچھا اچھا لکھ دے اس کے پیچھے اس طرح سے مغزی لگی ہوئی ہے بڑی سی اور یہ پلین ٹراؤزر ہے بلکل پلین ٹراؤزر ہے ساتھ میں اس کے دامن پر دیکھیں اس طرح ہاں سے میں لیس لگا دی ہے اور آپ اپنے گھر میں اسی طرح سے کچھ بھی لیس لگا کے اپنے کپروں کو بہت زبردست لکھ دے سکتے ہیں اس طرح سے کپریں زیادہ زبردست لگتے ہیں مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے اس کی میں آپ کا سٹوری ہے یہ بتاتی ہوں کہ یہ ون پیس کی شیرٹ تھی اور یہ بھی کھاڑی کی شیرٹ ہے اور یہ میں نے لی تھی سنگل شیرٹ اس کے ساتھ میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بلو کلر کے بازو ہیں اوپر موٹیف بنا ہوا ہے اور یہ جو تپٹہ ہے اس کے اوپر میں نے اسے مگزیل کہا دی ہے اور یہ تپٹہ کی میں آپ کو یہ سٹوری پہتی ہوں کہ یہ تپٹہ اس کے ساتھ میچنگ نہیں ہے یہ میں نے بعد میں میچ کیا اور یہ اس کے ساتھ ایسے گیا اسی کے ساتھ یہ تپٹہ بنا ہوا ہے بلکل جو شیرٹ کمیس کے اندر ہے وہی شیرٹ اس تپٹے میں ہے اور وہ اس کے ساتھ ایسے زبردست میچ ہوئے کہ جیسے اسی کے تپٹہ ہو اس کے ساتھ میں نے بلکل پلین بلو کلر کی شلوار لی اور یہ دیکھیں اس کا تپٹہ بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے اسی کے ساتھ یہ میچنگ تپٹہ لیکن ہم نے کبیش توپٹہ لیا لیکن نہیں یہ تپٹہ میں نے بعد میں میچ کیا ہے اس کے ساتھ میں نے پلین بلو کلر کی شلوار لی ہے اور یہ جی کھارڈی کی شرٹ اور پیسیس میں سے میں نے تپٹہ لیا جو مارکیٹ میں صرف تپٹے آتے ہیں آپ کو میچ کرنے ہوcho یہ وہ تپٹہ ہے اور پلین بلو کلر کی شلوار اور اس طرح سے میرا یہ ڈریس بھی تیار ہو چکا ہے آپ بھی کچھ اس طرح سے کیا کیجئے اپنے گھر میں اور اس تپٹے کی اس سوٹ کی یہ سٹوری ہے یہ میں نے سمپل شرٹ لی عام دکان سے میں نے لی اور یہ جو تپٹہ اور شلوار ہے یہ میری شادی کا ایک ڈریس تھا فروگ تھی وہ فروگ حالانکہ میں نے اتنا زیادہ وہ ڈریس پہنا بھی نہیں لیکن یہ میرا تپٹہ اور شلوار بلکل نیو ہیں اور اس کی فروگ بلکل خراب ہو چکی تھی تو میں نے شلوار اور تپٹہ سنبھال لیا میں نے کہا اس کے ساتھ میں نہ کوئی بھی ڈریس میچ کر لوں گی مجھے یہ شرٹ اس کے ساتھ ملی اور اس کے ساتھ ایسے جار یہ زبردست لگ رہا ہے یہ ڈریس دیکھیں اس کی جو گرین بلو جو اس کا اورنج کلر کا جارہ ہے وہ بلکل ایسے جیسے تپٹے اور شلوار کے بارڈر کے ساتھ میچ ہے یہ میں نے اس طرح سے سنگل پیس شرٹ لی اور یہ تو پٹہ اور شلوار میری پہلے سے موجود تھی اور میں نے یہ اس کے ساتھ میچنگ کر کے اس کو پلین سا میں نے ایک لکٹے دیا تاکہ اس کو گھر میں کیا جا سکے اور یہ جو میرا ڈریس ہے یہ ہے جی ٹو پیس اس کے ساتھ میں آو وائٹ یا سکن کلر کی کمیز شلوار کیلی کروں گی اور یہ میں نے پیس پیسیز میں سے میں نے ایکچلی لیا ہے لیکن یہ کسی برینڈ کا وہ سوٹ کہہ رہا تھا اس کے ساتھ میں نے یہ گلے پہ اس طرح لیس لگا لیا ہے اور جو بچ کی تھی لیس وہ میں نے بازوں پہ لگا دی ہے اس طرح سے میں نے اس کو تھوڑا میچنگ سا کر دیا ہے حالانکہ ریڈ کلر نہیں ہے اس میں لیکن اچھا لگ رہا تھا یہ میں نے ساتھ میں میچنگ ایک کلر کے ساتھ مگزی لگا دی تو پٹے میں اور یہ جی میرا ڈریس ہو چکا ہے تیار یہ اس طرح سے آل آور ڈریس ہے تو پٹہ اور کمیز اس کے ساتھ آور وائٹ یا سکن کلر کی میں شلوار لوں گی اور وہ کری کروں گی خب آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی پلیس سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو لائک کر دیا کریں ویڈیوز کو اور اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ایک لیس کچھ لوگوں کو شیئر کر دیا کریں تاکہ مجھے بھی سپورٹ ملے آپ لوگوں کی یہ ہے جی لائم لائٹ کا ڈریس یہ ڈریس میں نے لیا تھا کمیز اور تپٹہ فائف تھاؤزن روپیز کا لائم لائٹ سے ان کے پاس ڈسکاؤنٹ لگا ہوا تھا تو اس میں سے میں نے یہ لیا تھا اس کے ساتھ میں نے اس طرح مگزی والا گلب نہ دیا ہے ساتھ میں میں نے بٹن لگا دیا ہے یہ میں نے تھاؤزن روپیز کی شلوار لی اور ساتھ میں اس کو کلر کروایا اپروکسیمیٹ ففٹین ہنڈرڈ کی یہ شلوار پڑی اور یہ میرا سوٹ اس طرح سے ساڑھے چھہ سار بے کا ہو گیا یہ لان کی کمیز ہے اور اس کے ساتھ ٹیشو کا تپٹہ ہے اس کا دامن جو ہے اس کے اوپر گڑھائی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا تلے کا کام ہے اور تھوڑا سا اس کے ساتھ ستارہ لگا ہوا ہے یہ پارٹی ویئر کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمر میں کہیں پر پارٹی میں جانا ہے کوئی فنکشن ہے تو آپ اس میں یہ کیری کر سکتے ہیں لائم لائٹ سے یہ میں نے ڈریس لیا تھا اور یہ سمر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کا ہی ڈریس ہے سو ہوپ یو لائک مائی ویڈیوز آپ مجھے بتائیں آپ کو اور میری ویڈیوز میں کیا دیکھنا ہے میری ولوگنگ پسند ہے آپ کو یا میری اس طرح سے ڈیزائننگ پسند ہیں کچھ پہ آپ مجھے بتائیں کومنٹ باکس میں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیوز کو اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مجھے بھی تھوڑی موٹیویشن ملے اور میں آپ کے ساتھ اور بھی بہت ساری ویڈیوز شیئر کرتی رہوں ہوفی یو لائک مائی ویڈیوز میری ویڈیوز پہ لائک کر دیں اور مجھے وکری دیجئے اور اسی کے ساتھ ریانہ آپ کو دکھا رہا ہے جی ڈریسز اور آپ کو بھی توپٹہ بھی لے کے دکھائے گا سب کو بولو لائک دیس ویڈیو لائک دیس ویڈیو سبسکرائب چینل شیئر 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 چینل شیئر ویڈیوز شیئر پہل اینڈ فیملی اینڈ فیملی تینک یو اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی کر دیں بائی بائی کریں ایسے کریں اور جو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بھوسا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دیوی تک مجھے دیوی تک دیوی تک بائی کنوز خیال رکھئے گا ایسا کرتا ہے جو مجھے دیوی تک